اچھا سر کیونکہ خان صاحب کی بھی بات ہوگی اب آپ چاہے نہ چاہے لیکن آپ ان کی رشتہ داری بھی ہے اور ایک تعلق تبیت تو سر ہم چار پاس سال سے محسوس کرتے ہیں آپ لوگوں کے درمیان ایک ناراضی سی اور اس کا اظہار آپ کی طرف سے تو سر آپ کے چاہے وہ کولمز ہوں یا انیلیسز ہوں ہمیں کھل کے نظر آتا ہے لیکن سر خان صاحب کسی بھی چیز پر کومنٹ نہیں کرتے ہیں تو سر یہ یک طرفہ ناراضی ہے یا دونوں طرف سے یہ میرا خیال ہے کہ یہ ناراضی تو نہیں ہے یہ ضرور آپ کہہ سکتا ہے کہ میں پولٹیکلی جو ہے نا میرا اپینین جو ہے وہ ان کے ان کو اس کے اندر لیتا ہوں میں نے خان صاحب کی نہ ذات پر کبھی بات کیا نہ کبھی کروں گا نہ میں ان کے اوپر نہ کچھ سخت لیں گو جو استعمال کروں گا لیکن میرا اپنا سٹائل بڑا سخت ہے کولم لکھنے کا میرا ہمیشہ ہاں میں پاکستان کے پروسپیکٹر میں ایک ان کو جانتب رکھتا ہوں صحیح اب یہ بدقسمتی ہے کہ اگر آپ نواز شریف کو بہت زیادہ ٹارگٹ کریں گے اور فرض اسی کو اکیلے کو کرتے رہیں گے لوگ کہیں گے کہ شاید یہ کہہ امران صاحب کے جو سپورٹروں سے کیا کھا جاتا ہے کہ وہ ہے صاحب میں تو نہیں بولنے والی ہے کہ انہوں کہا جاتے ہیں تو انہی مرد ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ خواہ کیا ہے جو انعام ہوتا ہے پھر ادھر سے آپ کریں گے تو وہ کہیں گے جی آپ ادھر والوں کا بھی نام ہے انہوں نے لے سکتا ہوں میں میں جب نواز شریف صاحب وغیرہ کو کرٹسائی کرتا رہا ہوں بہت زیادہ جب عمران خان صاحب کو میں بہت ہائی سٹیم میں رکھتا تھا پولٹک سپورٹ کرتا تھا تو میں ہمیشہ حقیقت ہے کہ بہتر رائٹ اور رونگ میرا لیے کوئی نوکو ایریہ نہیں تھا عمران خان صاحب کریم تو میں شروع میں کہتا میں نے کہا عمران خان صاحب کے لیے میرے پاس بہت سارے نوکو ایریہ ہیں میرے بیٹوں ان کے ساتھ دل و جان سے ہیں میری بچی بیٹی ان کے ساتھ دل و جان سے ہیں عمران خان صاحب شاید اس بات پہ تراتے بھی ہوں کہ جی لیکن مجھے کوئی حقیقت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایز لانگ ایز ایک آئیڈالیزم کے ساتھ میں اڈاپٹ کیا ہوا ہے صورت یہ کہ میں نے بات میں نے آگے چل کر تسالے دور حکومت بھی decentralized آئی رہاں کیونکہ وہ سارے تین سالہ دور حکومت بھی رہا اور وہ ایک پارٹے کے چیئرمن ہے تو وہ آپ ان پر بات تو کرتے ہیں دیکھو لیٹروں کے اوپر بات کرنے ہیں اس کو آپ کیسے سپیر کر سکتے ہیں سر بولے کہ لوگ کچھ لوگ رشتہ داری کا تعلق داری کا مارجن دیتے ہیں آپ ایک پاکستان ایک نظریہ ایک نظام بائیس کل لوگ پوری دنیا کا نقشہ یا تبدیل ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا یہ کوئی گیم ایک شہست کوئی یہ کوئی یہ ہے کہ جی میں تھوڑا سا ادھر بھی انجوائے کرلوں یہ بھی میں کھیلوں اسے سائیفر سے کھیل لوں یا ڈٹ الوی اور میں کھیلیں گے یہ پاکستان کی بی 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 بات ہو رہی ہے بیٹا یہ آپ آپ یہ مت سوچیں کہ یہ 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 پاکستان میں اس وقت make it or break it کیوں پر آئے ہوئے ہیں بلکہ نائنٹی سیمٹی ون کا کون سا واقعہ اہم ہے جیسے پاکستانی چولیں لاتی کون ذمہ دار ان میں سے کشی کو نہیں پتا کیونکہ کورسز بھی پڑھا جاتا ہے کہ پاکستان کیا ہو چکا ہے پاکستان جو ہے اس وقت جو بندے شعور رکھتے ہیں وہ خوفزد ہیں ہونا بھی چاہیے تھا جو سیچوشن بنید اور اس میں میرا کیا رول ہے کیا میں نے کیا نہیں ہمارے بزیرہ بزرہ عظماء نے کیا ہے ہمارے جرنیلوں نے کیا ہے ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسس نے کیا ہے جن کو پاکستان میں سب سے زیادہ ہم نے جو پریسٹیجیس عوضہ میں بٹھایا پاکستانی قسمت ان کے ہاتھ میں تھی آج اگر ہم اس نتیجے ہمیں حال پہ ہیں کوئی بندہ تو اسے مداری لے ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پارڈا it did my best it didn't work یہ وزیرہ عظم کے لئے میں نہیں کہہ سکتا ہوں بالکل آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تجربہ نہیں تھا میں بے وکوفیں مارا گیا بھئی ساڑھے تین سال this is not a lab یہ کوئی ہون جاپ ٹریننگ کے لئے نہیں بنا گئے ایک کفہ آپ انیس سو اس سے نوے میں نوازشیلسہ کو بٹھا دیں انہیں کہیں یہ بیٹر ٹریننگ لے لو پھر حکومت کا نہیں آ جائے گی پھر آپ کسی ظلفکاری بھٹو کو بٹھا دیں پھر عمران خان صاحب ڈھونڈ لیں جو ٹوٹل ان کو پتا تھا اگر کہ انہوں نے یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے اندر بہت علاقی صفتیں دیں ہیں he is a champion player کرکٹ کے اندر کرکٹ کی ہشتی میں بہت ہے لیکن ملک چلانے کے لئے آئے یہ چیزیں چاہیئے تھیں جب آپ کو جو بندے یہ نہیں پیدا کر سکے کہ عمران خان صاحب سے ملک نہیں چلے گا اور وہ اس ملک کے اوپر اس کو نافذ کرنا چاہتے تھے آج اگر مجھے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑا ناہل تھا تو میں کہتا ہوں پہلا میرا مجرم وہ بندہ ہے جنہوں نے یہ پروجیکٹ انیشیئیٹ کیا اور انکرسٹال کیا تو پرسل باتیں یہ تو ساری پرسل ہوگی